اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محترم ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان سرفراس فیضی اور آپ کا استقبال کرتا ہوں پروگرام میں جس کا نام ہے دوسری شادی محترم ناظرین اپنے پچھلے اپیسوڈ میں ہم نے اس موضوع پر گفتگو کی کہ دوسری شادی ہمارے معاشرے کا کتنا اہم مسئلہ ہے اور اس مسئلے کے ساتھ کون سے بہت سارے مسئلے جڑے ہوئے ہیں اور اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ دوسری شادی کا رواج نہ ہونے کی وجہ سے معاشرے میں بہت بڑی تعداد میں ایسی عورتیں جو کماری بھی ہیں ان میں متلقہ بھی ہیں ان میں بیوہ بھی ہیں ان میں خلای آفتہ عورتیں بھی ہیں بغیر نکاح کے اچھے رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں اور اتنی بڑی تعداد میں بغیر نکاح کے خواتین کے بیٹھے رہنے کی وجہ سے بہت سارے مسائل معاشرے کے اندر جنم لے رہے ہیں دوسری شادی ہمارے معاشرے کا کتنا اہم موضوع ہے اور اس پر گفتگو کرنا کیوں ضروری ہے آج کی اپیسوڈ میں بھی ہم اسی پر گفتگو کریں گے سب سے پہلے میں تو اپنے مہمانوں کے استقبال کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وبرکاتہ شابان صاحب آپ سے گفتگو کا آگاس کرتے ہم دوسری شادی پر گفتگو کرنا کیوں ضروری ہے آپ کا کیا خیال ہے اس مصنی برادر زید پٹیل صاحب نے بہت سارے اس پر گفتگو کی اور ایک پورا بیورہ انہوں نے پیش کیا اور اس کے حساب سے انہوں نے بات کی اور سمجھایا اس میں دیکھنے کی ایک بات یہ بھی ہے نا کہ نکاح کی حیثیت کیا شریعت میں تو نکاح بنیادی طور پر کوئی عام جسے دنیاوی لوگ کہتے ہیں ایسا مسئلہ نہیں نکاح مستقل ایک شرعی مسئلہ ہے اور نکاح پر نسل انسانی کا مدار ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ان نکاح من سنتی اور اس کے بعد یہ ہے فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنْنَتِي فَلَيْسَ مِنِّي ایک الفاظ مطلب روایت کے یہ بھی ہے نکاح میری سنت ہے اور جو سنت میں عمل نہ کرے میری وہ مجھ میں سے نہیں ہے اس کی جو بھی تفصیلات ہیں روایت کی لیکن روایت موجود ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ نکاح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں کتنی مرہوب چیز ہے کتنی اہم چیز ہے کس قدر مشروع ہے تو نکاح کا مسئلہ ہو گیا اب سوال ہے تو دوسرا نکاح ایک ہی وقت میں ایک سے زائد بیوی ہو یہ مسئلہ ظاہر سے بات ہے جس طرح ایک نکاح مشروع ہے اسی طریقے سے دوسرا نکاح بھی مشروع ہے فَنْ كَهُمْ عَتَابَ عَلَكُمْ مِنَنْ نِسَا آپ یہ بولنا چاہ رہے ہیں کہ یہ کوئی صرف سماجی مسئلہ نہیں ہے جی جی یہ سماجی مسئلہ ہونے کے ساتھ دینی مسئلہ بھی ہے یہ خالص دینی مسئلہ ہے اور اس میں بھی نسل انسانی کا مدار ہے اس سے بھی نسل انسانی بڑھتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیثیں فَنْنِ مُقَاسْرُمْ بِكُمْ الْمُمْ تو اس کا فائدہ یہاں زیادہ اور اچھا یہاں زمناً مجھے ایک بات یاد آگئی مانے میں جو عورتوں میں جو نازوکی آئی ہے اور جو طبی مسائل پیدا ہوئے ہیں میڈیکل جو مسائل پیدا ہوئے ہیں ان کو اگر پیشے نظر رکھ کر کے آپ سوچیں کہ ایک ہی عورت سے اگر کسرت عمت کے تقاضے پورے کرنے شروع کر دیں دیکھئے کیا حالات ہوتے ہیں عورت بچاری کیسی کی کیسی ہو جاتی ہے مطلب ایک زمناً ایک بات آگئی کہ جو نسل انسانی کا مدار کی بات آئی تو یہ نسل انسانی یہ دو موضوعات ہمارے آپ کے اوپر ادھار ہیں انشاءاللہ فیلحال یہ بات ہو گئی کہ یہ دین کا مسئلہ ہے اب دین مسکی کے اہمیت اس پر انشاءاللہ ہم لوگ اگلے انسانی اور دوسرا کسرت اولاد والا مسئلہ اب یہاں پہ میں جو بات کہنا چاہ رہا تھا کہ یہاں دو باتیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ مطلب جو نکاح ہے اسی سے بے رغبتی ہو رہی ہے ہم لوگ ابھی دوسری شادی پہ بات کر رہے ہیں آپ دیکھئے کہ جو کہہ رہے ہیں آپ ضرورت نہ ضرورت کیوں ہے ضرورت اس لیے کہ ابھی دوسری شادی کی بات چھوڑ دیجئے آپ کہ دوسری شادی پہ گفتگو کرنا کتنا اہم ہے اب تو معاملہ یہ ہو رہا ہے کہ دوسری شادی کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے 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 اور اس پر جو بات بار بار کی جاتی ہے بڑے جھمیلے ہیں بڑے تنازات ہیں اس پر بات کرتے 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 حد یہ ہو گئی ہے کہ اب نکاح پر ہی اگلی رکھی جانے لگی ہے اب یہ مسئلہ ہو رہا ہے کہ شادی کرنا چھوڑی نہیں کرنا چھوڑی چھوڑو یارے جھمیلے اور ضرورت ہیں لوگ دوسری طریقے سے پوری ہوئی یہ بہت اہم بات آپ نے کہی میں ابھی تھوڑی دیر میں آپ کے یہ بہت ضروری بات ہے یہ بہت ضروری بات ہے میں اس پر اب بھی آتا ہوں لیکن یہ آپ نے دین کی بات کہی تو عزید بھائی میں چاہتا ہوں کہ یہ جو پوائنٹ ہے اس پر ہم لوگ تھوڑا اور ابھی ڈویل کریں اس پر تھوڑا سمیار ہو دین والی بات آئی ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام کے اندر مشروع ہے دوسرا نکاح شریعت کا حصہ ہے کیا صرف اسلام کے اندر ہی دوسرا نکاح ہے دوسرے مذہب میں کیا معاملہ ہے دوسرے مذہبوں میں کامن بات ہے کہ ایک سے زیادہ شادی ملتی ہے مثال کے طور پر پوری بائبل کو پڑھ لیں تو بائبل کے اندر آپ کو کئی مثالیں ملے گی ایسے لوگوں کی کے تعلق سے ملتا ہے کہ ایک سے زیادہ بیوی کا ذکر ہے سلیمان علیہ السلام جن کو سولومن کہتے ہیں سولومن کے تعلق سے ملتا ہے کئی بیویاں ہیں ان کی اور ججز کے جو چپٹر ہے اس کے اندر کئی ججز کے تعلق سے ملتا ہے کہ ان کی کئی بیویاں تھی تو کئی بھی پوری بائبل کے اندر پابندی نہیں ہے ایک سے زیادہ شادی پر یہ پابندی کرشن چرچ نے لگایا ہے وہ بھی ایک ریسنٹ پیریٹ کے اندر ایک ریسن پیریٹ کے اندر ہمیں ملتا ہے اسی طرح جوئیش روائز جو ہوتے ہیں عیسائیوں کے بارے میں قرآن مجید میں کہا گیا کہ اللہ کے حلال کو ان کے علماء اگر حرام کر دے تو تم حرام مان لیتے ہو تو انہی چیزوں میں سے دوسری شادی کا بھی مسئلہ ہے اللہ نے ان کے لئے حلال کیا تھا لیکن ان کے پادریوں نے ان کے پر حرام کر دیا ہمارے ہاں علماء اکرام بتا سکتے ہیں کہ قرآن میں یہ ہے حدیث میں یہ ہے یہ قائدہ ہے وہ خود حلال حرام بنانی سکتے لیکن دوسرے مذہبوں میں وہاں کے جو حلال اور حرام جو ہے جو جائز اور ناجائز ہے وہاں کے بڑے وہاں کے جو پادری ہوتے ہیں وہاں کے جو بزرگ ہوتے ہیں وہ لوگتے ہیں اسی طرح آپ ہندو سکرپچرز میں دیکھیں گے تو رام کے فادر دشرت کے تعلق سے تو مشہور ہے ان کی ایک سے زیادہ بیوی تھی کرشنا کے تعلق سے تو بہت مشہور بات ہے کہ ان کی ایک سے زیادہ بیویاں تھی میں تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں تو کون بات ہے اور بلکہ میں آپ کو بتاؤں یہ سٹیٹسٹک کے ساتھ 1961 کی سٹیٹسٹک ہے 61 کے سنسس کے اندر آیا تھا مسلمانوں میں 5.7% ایسے مسلمان تھیں جن کی ایک سے زیادہ بیوی تھی 5.7% لیکن ہندو میں 5.8% یعنی مسلمانوں سے تھوڑا زیادہ 1961 کی بات کر رہا ہوں 61 کی آپ یہ کہہ رہے کہ ان کی سکریپچر میں نہیں موجود ہے عملی طور پر یہ سوسائٹی میں practical اور 61 کی جو ہم بات کر رہے ہیں اس سے آگے بھی آئیں گے لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جینزم کے اندر جینوں میں 6.7% یعنی مسلمان کا ہے 5.7 جینوں میں 6.7% تھا اور ان سے ایک قدم اور آگے بودھسٹ 7.9% اور ان سے بہت زیادہ آگے آدیواسیوں میں 15.25% 15% آدیواسی اور مسلمان کا ہے 5.7% پہ تھے ہمارے ہاتھ تو پولیگیمی پہ بین ہونے کی بات ہوتی تو ایسا لگتا ہے مسلمانوں مسلمانوں کا ٹاپک لگتا ہے آگے ہم بڑھتے ہیں 1974 میں آتے ہیں یہ جو مسلمانوں والی بات ہے مسلمانوں کو لے کر جو بات کی جا رہی ہے یہ بہت شادیہ کرتے ہیں ان کو پابندی لگا اس میں بات یہ ہے کہ دوسرے لوگوں کے ہاں حلال حرام کی تمیز نہیں ہے آدمی نے ایک عورت رکھی ہوئی ہے اب دوسری رکھے ال رکھے ہوئے تیسری رکھے ال رکھے ہوئے چوتھی کچھ اور رکھے ہوئے پانچویں کچھ اور رکھے ہوئے تو رکھے تو ہوئے ہیں اب قانون میں اس کا اندراج ہے نہیں وہ غیر قانونی طور پر رکھے ہوئے یہاں جو شمار میں بات آئی ہے وہ تو وہ ہوگی جو اندراج ہوئی ہے جو افیشل بیویاں ہوئی ہیں ان کی کیونکہ وہ سینسس میں جب لکھا گیا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ جب آبادی کو شمار کرنے کے لئے لوگ نکلتے ہیں تو جو اندراج کر آئے گیا اس کی بات ہو رہی illegal تو پتہ نہیں کتنی ہوں گی اس میں کیا ہے کہ جو ہندو مریج ایک پاس ہوا اس میں پابند کیا گیا 1950s میں پابند کیا گیا تو 61 کے سینسز میں اس کا اثر مانا جا سکتا ہے لیکن 74 میں ہمیں ملتا ہے کہ 74 میں مسلمز میں 5.6% اور ہندو میں 5.8% پوری ہندو پاپیلیشن میں ایک کروڑ ایسے لوگ تھے جن کی ایک سے زیادہ بیوی تھی اس کے کمپیریزن میں بارہ لاکھ مسلم بارہ لاکھ مسلمانوں کے سامنے ایک کروڑ ہندو تھے کیونکہ پپیلیشن زیادہ ہے تو پسنٹیج وائز لیکن 5.8% مسلمانوں میں 5.6% آگے بڑھتے ہیں 2006 کی ایک ریپورٹ جو ہمیں ملتی ہے یہ ریپورٹ ہم دیکھتے ہیں National Family Health Survey کی ریپورٹ ہے اس ریپورٹ میں کیا آیا کہ مسلمانوں میں 2.56% ہندو میں 1.77% official unofficial کی باتھ ہم الگ کریں گے لیکن بودھسٹ میں 3.2% مسلمانوں سے بودھس 3.2% آگے ہیں اور Christians میں 2.36% مسلمانوں کے قریب لیکن ایک چیز نوٹس کریے نوٹس یہ کریے کہ 1961 کی ریپورٹ کے اندر 5.7% مسلمانوں کا تھا 2006 کی ریپورٹ میں اس سے آدھا یعنی 2.56% مسلمانوں میں رجحان کم ہو گیا کم وہ آدھا ہوا کیسے کیونکہ جو ایک چیز میڈیا کا پروپاگینڈا میڈیا کا اثر تو یہ ایک اثر دکھائی دیرہا statistics میں بھی یعنی مسلمانوں میں کم ہوتے ہوتے آدھا ہو گئے آدھا ہوا لیکن پھر بھی ایسا نہیں کہ ہندووں کا 0 ہے ہندووں کا بھی 1.77% تھا Christians کا 2.36% تھا اور Buddhist مسلمانوں سے آگے 3.2% میں تھے یعنی حلاثہ یہ ہے نہ صرف یہ ہندو کے اور دوسرے مذہب کے scripture میں یہ باتیں بلکہ ان کے ہاں پر practice بھی ہو رہا ہے اچھا ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کی طرف سے ابھی بھی یعنی ہندو تنظیموں کی طرف سے اور ان کے بڑے لوگوں کی طرف سے مطالبہ ہوتا ہے کہ ہندووں کے لیے legal کیا جائے اس کو کم از کم اتنا legal کیا جائے کہ اگر کسی کی اولاد نہیں ہو رہی ہے کسی کی بیوی بیمار ہے تو اس کو اجازت دی جائے کہ وہ ایک سے زائد ماریج ایکٹ میں ابھی بھی جائز ہے وہاں officially allowed ہے وہاں جا کے کوئی ہندو کر سکتا ہے اور فردر کرشنز میں آج بھی سیکٹ ہے بلکہ اگر ہمارا کوئی اپیسوڈ ہمارے پروگرام دیکھ رہے ہوں جو ہمارے ہندو بھائی ہیں یا دیگر مذہب کے ماننے والی لوگ ہیں تو ہم ان سے یہ کہیں گے کہ یہ آپ کا حق ہے اور آپ کو یہ چاہیے کہ آپ حکومت سے اپنی حق کا مطالبہ کریں کیونکہ جو پروبلمز ہیں وہ تو صرف مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہیں جو پروبلمز ہمارے گفتگو کے درمیان میں آئے ہیں کہ معاشرے میں سماج میں دوسری شادی نہیں ہونے کی وجہ سے یہ پروبلم ہو رہے ہیں یہ صرف مسلمان عورتوں کے لئے تو نہیں ہے یہ پریشانیاں تو جیسے مسلمانوں کیا ہے ویسے ہندو کیا ہے ویسے عیسائی جین لوگوں کیا ہے تو یہ پروبلم کیونکہ ان کے ہاں پر ہے تو مسلمانوں کو نہیں بلکہ ہر مذہب کے لوگوں کو سٹرگل کر کوشش کرنی چاہیے کہ کانون میں اس کو لیگل کیا جائے اور ہندوستان میں جو بھی مذہب ہیں چاہے عیسائی مذہب ہو چاہے ہندو مذہب کم سے کم پاکیزگی کا تصور موجود ہے معاشرہ پاکیزہ ہونا چاہیے صاف سترہ ہونا لیٹر ڈیٹر ڈی سیڈز ان کے نزدیک آج بھی پولیگمی آلاوڈ ہے آپ کو انٹرنیٹ پر بہت ساری دکھائی دیکھائی دے گی امریکن کریشن کی جو ایک سے زیادہ شادی کرتے ہیں officially مورمون کے اندر بھی چیز کافی حد تک پائی جاتی ہے تو یہ بھی ایسے بہت سارے پریکٹسنگ کریشن آج بھی کرتے ہیں بہت سارے ایسے سیکٹ ہیں موجود لیکن لارجلی وہ لوگوں نے اکثر تقریبا پروہیبٹ کیا ہے شابان صاحب آپ نے ایک بات بہت اہم کہی تھی میں اس کی طرف لاؤڈ کر گیا آپ نے یہ کہا کہ دوسری کیا پہلی ہی نکاح کو ہمارے معاشرے کے اندر آہستہ اس کی حوصلہ توڑا جا رہے اور یہ بات بہت محسوس کرتے ہیں آپ لوگ کی شادی وغیرہ کرنا ایک دقیان اسی چیز ہے اور شادی کے بہر کا جو ریلیشن ہے اس کو قانونی سطحے بھی لیگل کرنی کوشش کی جا رہی ہے اور اس کو سماجی سطحے بھی کوشش کی جائے بگیر نکاح کا ریلیشن بلگی ہمارے فیس بوک اگر اسٹیٹس میں جو اینر ریلیشن لکھا ہوتا اس کے مراد نکاح نہیں ہوتا ہے تو اس کو اور کھولیں اس موضوع کو بہت لمبا الفاظ لینے کی ضرورت نہیں ہے بہت مختصر سی بہت واضح سی بات ہے شادی نکاح ایک مقدس کہنا تھا کہ پھر دوسرے نکاح کا کیا حال ہے اس سے آگے بڑھ کر اس کے بارے میں جو غلط فہمیاں ہیں دھیر سارے شبہات ہیں دھیر سارے اترازات ہیں اور دھیر سارے پرابلم جو اس کے بارے میں آرہے ہیں ملہدین کے طرف سے بھی اترازات ہیں اگر مسلمین کی طرف سے بھی اترازات ہیں اپنے اندر شبہات ہیں اپنے اندر اتمنان نہیں ہے اور اگر کوئی شادی کرتا ہے تو اس کے تقاضے نہیں جانتا ہے تو یہ سارے اسباب اس بات کا تقاضہ کرتنے کیسے گفتگو کی جائے اس کے حلاقہ اور سارے پوائنٹ ہیں کیونکہ میں اس پر لمبی گفتگو کرنوں تو اور بہت ساری بات جو وہ رہ جائیں گی جیسے ابھی ایک بہت بڑا مسئلہ آرہ بھئی ہر سماج چاہتا ہے چاہے مسلم سماج ہو چاہے میں کسی سماج کو نہیں چاہتا کہ اس سماج کو خراب کیا جائے کوئی اپنے مذہب کو تبدیل کرتا اپنی مرضی سے یہ ایک دوسری بات ہے لیکن پلاننگ کے ساتھ ایک بہت بترین طریقے سے کسی کا مذہب تبدیل کرانا چاہے وہ مسلمان کرتا ہو چاہے وہ غیر مسلم کرتا ہو بلکل غلط ہے کہ مسلمان غیر مسلم کے لڑکی کو فسائے یہ جہر سے بات ہے خلا کیسے کون سا خلا یہ کہ کہ ہمارے معاشرے میں آتے ہیں اور ہماری لڑکی کو گمراہ کرتے ہیں ہمارے معاشرے میں لڑکی بیوہ ہے جوان ہے تیس سال کے پچیس سال کے شادی شدہ نہیں ہے تو اس کے گمراہی کے چانسز زیادہ ہیں اب جب کوئی پلاننگ کے ساتھ مرتد ہونے اور اثباب ہیں اس میں سے ایک سبب ہے مرتد اپنا اسلام چھوڑ دینا دوسرا مذہب کر لینا مرتد ہے محترم ناظرین آپ نے سنا کہ ہمارے معاشرے میں دوسری شادی کا رواج نہیں ہونی کی وجہ سے بہت سارے مسائل پیدا ہو رہے ہیں ان میں سے مسئلہ یہ بھی ہے کہ بہت ساری مسلمان لڑکیاں اچھے رشتے کی تلاش میں جب تھک ہار جاتی ہیں تو وہ کسی غیر مسلم کے ساتھ شادی کر کے اپنے مذہب کو تبدیل کرنے پر بھی مجبور ہو جاتی ہیں شیخ شابان صاحب آپ یہ بھی کہنا چاہتا تھا اب بھائی نے یہ بات کہی مطلقہ عورتوں اور بیوہ عورتوں کے حوالے سے اس میں سے آپ محسوس کرنے والی بات میں کہنا چاہ رہا ہوں لوگ چاہتے ہیں کہ فیملی کے ساتھ رہیں لوگ ممبئی آتے ہیں تو چاہتے ہیں کہ بیوی بچوں کے ساتھ رہیں بیوی چاہتی کہ اپنے شوہر کے ساتھ رہیں یا آپ محسوس کیجئے کہ ایک تیس سال کی متلقہ عورت ہے پچیس سال کی بیوہ عورت ہے اس کے شب و روز کیسے گزرتے ہوں گے اس کی جو تنہائیاں کتنی کربنگیز ہوتی ہوں گی کتنے مشکل حالات سے کتنے پیچیدہ خیالات سے گزرتی ہوگی کتنے حیبت ناک منظر کی بات نہیں کر رہا ہوں ساری عورت کی جنرل عورت کی بات کر رہا ہوں یون اے ای 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 جو اپنے جسم کو بیچتی ہیں لیکن بھارتی پتیتہ ادھار سمیتی اس کے ایک ایک ریپورٹ ہے 1992 کی ریپورٹ ہے اس کے انہوں نے فگر ڈیڑھ کروڑ سے اوپر کا دیا ڈیڑھ کروڑ سے ایسی عورتیں ہیں جو جسم بیچتی ہیں اب یہاں پر ان میں سے بہت ساروں کی کہانی یہ ہوتی ہے کہ جب وہ اکیلی دنیا میں رہتی ہے یا کوئی سپورٹ کرنے والا نہیں ہوتا یا فیملی میں اگر مان لیجئے کوئی اور ذمہ داری سنبھالنے والا کبھی نہیں ہے تو ایسے بہت سارے درندے ہوتے ہیں معاشرے میں جو ایسی عورتوں کا غلط چیز کی طرف ان کو لا کر غلط فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں میرا ماننا ہے کہ اگر ہماری سوسائٹی کے اندر ایک سے اصل میں شابان بھائی نے جو بات کہی اور آپ نے جو بات کہی وہ دو الگ الگ پہلو ایک پہلو یہ ہے کہ جو متلقہ یا بیوہ عورتیں ہیں ان کی کفالت کا مسئلہ جن کے شب و روز جو کفالت ہے ان کا کھانا پینا رہائش اس کا انتظام کون کرے گا دوسرا مسئلہ جس کی طرف شابان بھائی توجہ دلا رہے ہے کہ ہم عام طرف دوسری شادی پہ بات کرتے تو ہم دیکھتے مرد کی شہوت مرد کی جنسی ضرورت ہم یہ نہیں دیکھتے کہ وہ مرد جس متلقہ عورت سے شادی کر رہے 30 سال کی 35 40 سال کی اس کی جنسی سے صرف یہ نہیں ہو رہا مرد کی جنسی ضرورت بھی اہم چیز ہے ہم اس کو اس لئے گفتگو میں نہیں لارے کی وہ تو ایک ایسی بات لوگ جانتے ہی ہیں لیکن وہ شادی کر کے ایک ایسی عورت کی جنسی ضرورت پوری کر رہا ہے کہ اگر یہ نہیں پوری کرتا تو شاید اس کو حرام کر کر مجھے حضرت عمر رضی رضی رہا رہے کہ شیر رہے 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 تو کسی عورت کا شیر سنا اس نے شیر میں یہ کہہ رہی تھی کہ اللہ کا خوف نہیں ہوتا تو میری چار پائی سے آوازیں آرہی ہوتی یعنی میں گناہ میں مقتلع ہو جاتی اور اس کے بعد غالبا عزت عمر نے اپنی بیٹی سے مشورہ کر یہ تیہ کیا کہ ایک مسلمان فوجی اگر فوج میں جائے تو کتنا دن عورت اپنے شہر کے بغیر رہ سکتی ہے فر انہوں نے خالی چار مہینہ تین مہینہ تائم تیہ کیا اس کے بعد شہر اپنے پاس آئے یعنی عورتوں کی ضرورت کے نظریہ سے ہم عام طور پر دوسری شادی کے مسئل کو نہیں دیکھتے ہیں یہ بہت اہم بات آگئی کی صرف مردوں کی ضرورت پوری کرنے کا ذریعہ نہیں بلکہ عورتوں کی بھی مطلب وہ لوگ شادی کے خلاف آج ویسٹ کا کلچر کی میں آپ کو کچھ سٹیٹس بتانا چاہتا ہوں آپ دیکھئے کہ USA میں ہر سو بچوں میں سے 40 بچے آؤٹسائی ماریج پیدا شادی کے باہر پورے یوروپیان یونیون کی سبتائیس کنٹریز کا ایوریج یہ ہے کہ ہر سو میں سے 40 بچے آؤٹ آف ماریج پیدا ہو رہے کچھ کنٹریز میں تو پروب ایب نہیں سمجھا جاتا ان کے آپ مطلب ایب نہیں سمجھا رہا ایک سوشل ایک سوشل ہو چکی ہے ورنہ ہمارے معاشرے میں بہت بڑا 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 بولنا بلکہ اس کو گالی اس میں یہ ہے وہ نفسیاتی چیز ہے وہ چاہتے ہیں کہ سب کو حرامی کر دیں تاکہ جو حرامی ہے اس کو کوئی حرامی نہ کہ اور یہ پرابلم فرانس میں 57% تک پہنچ چکا ہے اور آئسلینڈ جیسی کنٹری میں 66.9 بچے آؤٹسائی ماریج پیدا ہو رہے 67 بچے شادی سے باہر ایسی ماہوں کو سیویر مینٹل ڈیسیبیلٹی ہو جاتی کیونکہ اتنا زیادہ پریشور ہوتا ہے دونوں رول کرتے کرتے کہ سنگل مادرز کی سنگل مادرز کی سٹیٹس میں 28.7% ماہوں کو سیویر مینٹل ڈیسیبیلٹی ہو جاتی اور یہ دکھا جاتا ہے کہ 26% ایسی سنگل مادرز بچے کا بورشن کرا دیتی جو پیدا ہوتے ہیں اس میں دیکھا جاتا ہے کہ آج امریکہ میں ہر چار بچوں میں سے ایک بچہ سنگل پیرنٹ ہوم میں بڑا ہو رہا ہے اور ایسے تقریباً پونے دو کروڑ بچے ہیں امریکہ کے اندر جو ایسے سنگل ماہیں ان کو خلی بڑا کر رہی آپ معاشی مسئلہ بتا رہے ہیں وہ تو ایموشنل خلا بھی تو ہو جاتا ایموشنل یعنی ایک بچے کا باپ ہی نہیں اس کی زندگی میں کتنی بڑی چیز مسئل ہے اس کو باپ کی محبت نہیں مل رہی باپ کی شفقت نہیں مل رہی باپ کی رحمت نہیں مل رہی باپ سپورٹ نہیں مل رہا باپ کی رہنمائی نہیں مل رہی یہ اتنا بڑا کرائم کی طرف بڑھتے ہیں اس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ بیلنس نہیں رہ جاتا ماں کی محبت اور باپ خوف یہ جو بیلنس کرتا ہے زندگی کو بیلنس ان کی زندگی میں نہیں رہ جاتا UK کے پارلیمنٹ میں اس تعلق سے بات اٹھائی گئی ہماری نیکس جنریشن ہے نیکس جنریشن اس سالوں میں دیکھنے والے آپ دیکھوں گے 1978 میں یہ فگر 11% پہ تھا یہ جو ہم آج 40-50% تک پہنچا ہے یہ پچھلے 50-40 سال کی دین ہے یہ بڑھتے بڑھتے یہاں تک پرابلم آیا ہے اور گریجولی 100% کی طرف بڑھے گئی تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا ریزلٹ کیا ہے وہ تو آگی کی پیڈی جاننے والی ہم چاہتے ہیں اور سارے جو مورل کانشنس رکھنے والے ساپ دل سے جو سوچیں ان کو بات سمجھ میں آگا کہ انسٹیٹوشن آف میریج جو ہوتا ہے وہ ایک ایسی چیز ہے جس میں ریسپونس بلٹی ہوتی وہاں پہ کوئی شخص اگر دوسری شادی بھی کرے تو پوری طرح سے ذمہ دار ہے کہ اسے اپنی بیوی کے سارے ساری ذمہ دار سنبھال لیں بچے پوری بچے ہوتے بچوں میں کوئی فرق نہیں بچے برابر بچے بیویاں برابر بچے برابر دیکھائے جاتا ہے کہ ایسے آپسینیٹی کی کلچر کی بیویاں سے بیماریاں بڑھتی جا رہی ہے سیکشولی ٹرانسمنٹڈ ڈیزیز اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ امریکہ کے سینٹر فارڈ ڈیزیز کنٹرول کی ویب سائٹ پہ دیکھ سکتا ہے کہ ہر تین لوگوں میں سے ایک شخص کو امریکہ میں سیکشولی ٹرانسمنٹڈ ڈیزیز ہو جاتی رہے ہیں اور جا کر یہ کنیکٹ ہوتی ہے سیدھا میلیج کے انسٹیوشن یہ جو ضرورت کی بات چل رہی ہے اس حوالے سے ایک بات یہ بھی ہے جیسے ایک بیوی ہے اس کے ساتھ ایک بیوی اور رکھنا ٹھیک ہے آپ اس کو خراب سمجھتے ہیں بہت سارے فسادات آپ کو اس سے لازم آتے ہیں ٹھیک ہے تھوڑی دیر کے لیے ہم مان لیتے ہیں حد یہ ہے کہ بیوی کا انتقال ہو گیا مرد کی عمر 35 سال ہے 40 سال ہے اگر بچے 8-10 سال کے بچے ہو گئے ہیں تو آپ تصور یہ ہے کہ وہ شادی نہیں کر سکتا ایک بیوی کی زندگی میں تو کری نہیں سکتا ہے ایک بیوی نظر بار بار جاتا حالان کی ایک 45 سال کا جو مرد ہے اس کا مسئلہ صرف یہی نہیں ہوتا بلکہ باز دفعہ یہ ہوتا ہی نہیں ہے بلکہ اس کی تنہائی جو ہوتی ہے اس کو کھاٹ کر کھاتی رہتی ہے لمحہ لمحہ اس کا جو کھاٹ تی ہے وہ تنہائی جو موت کا سامان بن جاتی ہے سماج ایک بڑے طبقے سے سرف نظر کی ہوئی ہے محسوس کرنی کی چیز ہے ٹھیک ہے وہ جو 40 سال کی 35 سال کی جو عورتیں ہوتی ہیں ان کا مسئلہ تو ٹھیک ہے بہو میں وقت گزر جاتا ہے بلکہ وہ چاہتی ہی نہیں ہے کیونکہ پرسنٹیز عورت میں کم ہوتا ہے بیسکلی یہ ٹھیک ہے عورت کی خواہش کم ہوتی ہے مردوں کی پرسنٹی ختم ہو چکا ہے کہنی کی بات یہ کہ ایک سے زائد شادی کا ریواج ہوگا تو کم از مسئلے میں اس حد تک ہم کو حل ملے گا کہ اگر آدمی کی ایک بیوی کی موت ہو جاری ہے تو اس کی دوسری شادی کا ریواج ہوگا تو اس ریواج کے ذریعے سے یہ ریواج ہوگا کہ اگر ایک بیوی مر گئی ہے تو آدمی کو دوسری شادی کرنے کی معاشرے کے اندر اجازت ہوگی مہترحال مہترم ناظرین ہم نے دوسری شادی کے موضوع پر گفتو کرنا کیوں ضروری ہے اس پر ہم نے دو اپیسوڈ میں گفتو کی اور آپ نے اندازہ لگایا ہوگا کہ دوسری شادی کا مسئلہ صرف یہ نہیں ہے کہ بعض مردوں کی دوسری شادی کی خواہش ہے ان کی اپنی جنسی ضرورت ہے جو پوری نہیں ہو پاری بلکہ بارے میں کیا شبہات ہیں ان شبہات کے کیا جوابات ہیں انشاءاللہ ہم اپنے اگلے اپیسوڈ میں اس موضوع پر گفتو کریں گے اس سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی